لیکن ابھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو کل علیم خان نے بات کری ہے اس سے پہلے ہم لوگوں نے بات کری ہے مریب نواز شریف صاحبہ نے بھی بات کری اور وہ فراغ گجر یا فراغ خان کی کرپشن کی ہے کہ جس نے ہر پولس والے کی ٹرانسفر پوسٹنگ پر پیسے لیے ہیں ہر ڈی سی کے ٹرانسفر پوسٹنگ پر پیسے لیے ہیں دسٹرک فود کنٹرولرز کے ٹرانسفر پوسٹنگ پر پیسے لیے ہیں پنجاب حکومت کے سیکٹریوں کے ٹرانسفر پر پیسے لیے ہیں اور وہ پیسے کہاں جاتے تھے اب وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ فراغ گجر کیسے کرپشن کر سکتی ہے وہ تو ایک پرائیوٹ سیکٹر عورت ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر اس لے کرپشن کر سکتی ہے کہ پبلک سیکٹر کے اور ان کی بیویات کی دوست ہے وہ وہ کسی کے فرنڈ ومن تھی بزدار بھی کسی کا فرنڈ مین تھا بزدار کے پیچھے کون تھا جب علیم خان بتا رہا ہے کہ میں نے بتایا عمران خان کو کہ بزدار کرپکے اور عمران خان نے رکھا ہے تو بزدار کس کو پیسے دے رہا تھا فراغ گجر کس کو پیسے دے رہی تھی وہ لوگ بھی تو مالکان بھی تو سامنے ہیں گے اگر فراغ گجر نے کل تصویر آئی ہے پنجاب حکومت کے جہاز میں وہ جا رہی ہے اس کے ہاتھ میں جو بیگ تھا اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نوے ہزار ڈالر کا یعنی کہ ایک کروڑ باسٹھ لاکھ روپے کا بیگ لے کے جا رہی ہے یہ وہ حکومت ہے جس نے جو آج مصدق ملک میں بات کری کہ روپے کو آٹھانے کا کر دیا آپ سے کہا کہ دو روٹی کی جگہ ایک روٹی پر اکتفا کریں آپ کو ایک روٹی پر لے کر آئے آٹھ آٹھ مہنگا کرا چینی مہنگی کری اور فراغ گجر کا ہینڈ بیگ ایک کروڑ باسٹھ لاکھ روپے کا ہے کتنے پاکستانیوں کے آمدن سے یہ زیادہ ہے اور میں ویسے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے ایک ہمارے میمن بھائی ہیں میرا دوست ہے اس کے چینل پر کہ میری بھی تھوڑی سی دکھا دیا کرو پانچ دن سے آٹھ دن سے آپ ہم کو غدار بول رہے ہیں آپ کے چینل چینل پر آپ کے انکر تو تھوڑا سا امنوں کو بھی دکھا دو اور ذرا سا حل کا آتھ رکھو غدار بولنے پر یہ وقت چینج بننے والا ہے اور اس لئے میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیبنٹ آفس نے آج تک عمران خان کی یہ جو نیا بھی جو وزیر آزم بنایا ہے ٹیمپراری اس کے نوٹیفکیشن نہیں دیا تو عمران خان اس وقت جالی وزیر آزم ہے اور بزدار جالی سی ایم ہے تو میں یہ وان کرنا چاہ رہا ہوں سی ایم سیکٹری تو دو پرائم نسٹر کو اور سیکٹری تو دو سی ایم کو اور پنجاب کے حکومت کے افسران کو کہ ایک کاغذ نہیں پھاڑنے دیں گے آپ بزدار کو ایک کاغذ ضائم نہیں کرنے دیں گے یہ سارا ریکارڈ ہے جو سامنے آئے گا اور پھر میں اب آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان جو ڈیر لاغ روپے انکم ٹیکس بھرتا تھا اس کا گھر کا خرچہ کیسے چلتا تھا تین سو ایکر تین سو کنال کے گھر میں رہتے ہو تو دس لاکھ روپے بجلی کا بل آنا چاہیے وہ کہاں سے آتا تھا ایٹی نائن کروڑ روپیز اناسی کروڑ روپے پی ٹی آئی کے فنڈز میں آئے ہوئے ہیں فورن فنڈنگ کے جو غائب ہیں وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے ہوئے وہ پیسے کہاں گئے جو شوقت خانم کے لئے پیسے جمع کرتے تھے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں کیسے آگئے آپ نے کہا کہ سیمہ زیہ نے جالی اکاؤنٹ کھولیں سیمہ زیہ کو میں جانتا ہوں ایک اچھی عورت ہے بغیر پی ٹی آئی کے حکم کے کبھی نہیں کر سکتی آپ نے کہا سمر علی خان نے جالی اکاؤنٹ کھولیں اس کو بھی میں جانتا ہوں وہ بھی اچھا عورت آدمی ہے وہ بھی نہیں کر سکتا عمران اسماعیل کے بارے میں عورت نہیں کہتا ہوں لیکن عمران اسماعیل کو آپ نے بولا جالی اکاؤنٹ کھولیں سپیکر کو آپ نے بولا جالی اکاؤنٹ کھولیں فرم شاہ فرمان کے پی کے گورنر کو جالی اکاؤنٹ کھولیں تو اس سب کو جالی اکاؤنٹ ہے تو پھر انہوں نے استفاہ کیوں نہیں دیا یہ آکے بتائیں گے کہ کون استفاہ دے گا اور یہ سب عمران کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے ہم کو ایک ایک کرپشن پتا ہے ایک اور اگرامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ستائیس عرب روپے میں جب بی آر ٹی بنی تھی لاہور کی تو عمران خان کہتا تھا شہباز شریف نے چوری کری ہے عمران خان نے ایک سو پانچ عرب روپے کی بی آر ٹی بنائی ہے ظلفی بخاری میں اس میں چوری تھا وہ مقبول کالسن والے چور تھے جو کانٹریکٹر تھا مسعود شاہ وہ اس کے ظلفی بخاری کے ساتھ مل کے چوری کری تھی میں نام لے کے بول رہا ہوں اگر غلط ہے تو میرے اوپر کیس کریں کریے اور اس کے بعد اس کو اس مقبول کالسن والے کو انہوں نے یہ راول فنڈی کے پاس راول چاک کے پاس اسلامباد کے پاس وہ بریج بنانے دیا ہے جو آج تک انکمپلیٹ پڑھا ہے لیکن آپ نے پیسے دے دی ہیں یہ عمران خان کی چوریاں ہیں آپ نے علیم خان کی ٹیپ میں سنائے کہ اس کو ایک سیٹ دیا ہے کسی جنرل نے اس کو بولا کہ تمہاری بیوی نے ہیڑوں کا سیٹ لے لیا عمران خان نے جنرل کو ہٹا دیا اپنی بیوی کو روکا نہیں چیزیں لینے سے یہ بتائیں نا یہ ہم کو پتا چلے گی کہ جو انگریز والوں نے انگریزی آثورٹی نے پیسے جما کر کے پاکستان کو دیے تھے وہ پیسے کدھر گئے یہ پتا چلنی چاہیے کہ اب وہ ساری باتیں کھلیں گی یہ جو آ کے اس وقت چھپ رہا ہے کنسپریسی کے پیچھے یہ چھے دن کیوں وزیراعظم رہا اگر وہ کیس جیتا بھی ہے سپریم کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے جیتنے کا چانس ہے اس لیے کہ آج بٹو صاحب کی برسی دو دن پہلے تھی تو یہ یہ بالکل possibility ہے کہ وہ جیتے گا لیکن اللہ کرے گا نہیں جیتے گا کیونکہ open and shut case ہے لیکن عمران خان جیتے ہیں آرے دو دن میں تو بزارت عظمان چھوڑے گا یہ کیوں رکھ رہا ہے دو دن کے لیے بزارت عظمان کیونکہ اس کو ڈر لگاوائے کہ یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی فرا گجر بھاگ گئی ہے اس کا شور بھاگ گیا ہے اور خواتین ہیں سوالیہ سعید کا بھی نام آتا ہے ہم سب نام جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں یہ سب باتیں آئیں گی آپ لوگ بھی جانتے ہیں کسی کو بہت بگر تھا میڈیا کو چپ کر آوا تھا لیکن یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی آپ اتنی لمبی چوری 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 کرتے رہے دوسروں کے اوپر ایزان ڈالتے رہے اور اتنی لمبی چوری کر کے چلے گئے تو اتنی لمبی چوری کر کے چلے گئے اربو پتی بن گئی یہ فرا گجر پرائیوٹ جہازوں میں جا رہے یہ ایک کروڑ باسٹھ لاکھ روپے کا آپ کسی اور کو جانتے ہیں کہ جس کے پاس ہینڈ بیگ ہو اس سے پہلے ایک مرتبہ باسٹھ ہزار یورو کا کیلی بیٹ لے کے عمران خان کے گھر پہ آئی تھی اور ہیروں آپ نے توشہ کھانا سے گڑیاں چوری کر لی اور بولتے ہیں یہ سٹیٹ سیکرٹ ہے شاید اپاسی کو بھی گڑی ملی ہم کو بھی گڑی ملی ہم تو جمع کرا دیتے تھے ہم تو مطلب ہم تو یہ کرتے نہیں تھے یہ کیوں وہ ایسی چوری کرتے ہیں مطلب یہ ایک آدمی جو توشہ کھانا سے چوری کر رہا ہے بلتا ہے اسٹیٹ سیکرٹ ہے آپ کو اٹھا رہے تو آپ بولتا ہے یہ کنسپریسی ہے کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اسلام کا کارٹ کھیلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ بول نہیں سکتے لیکن اسلام ہم کو سکھانے آگئے مطلب کمال ہے اور اتنی چوری تو یہ چوری کے جواب ہوں گے اور حکومت کے افسروں کو یہ کہہ دیتا ہوں گے اور پی ٹی وی کو میں کہہ دیتا ہوں کہ پی ٹی وی کے ایمڈی کو بھی کہ یہ امران خان is no longer the prime minister جب تک cabinet office کا notification نہیں آئے آپ اس کو straight وسائل نہ دیں کیونکہ یہ حکومت change ہوگی کبھی کے دن بڑے کبھی کے رات بڑی اور پھر ہم اس کا حساب لیں گے عوام آپ کا حساب لیں گی جو ہمارے موہ سے روٹیاں چھینی ہیں عوام کے موہ سے ہم اس کا حساب لیں گے ہم اس کا حساب لیں گے